جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تشکیل دیے گئے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف کیس چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ آج سماعت کرے گا بینچ پہلے ہی کمیشن کو کام سے روک چکا ہے گزشتہ سماعت پر چیف جسٹس نے کہا تھا کہ عدالت نے کمیشن کو خلدم قرار نہیں دیا وفاقی حکومت نے بینچ پر اعتراض کیا ہے اس پر آج دلائل سنے جانے کی توقع دوہزار اٹھارہ کے مقابلے میں آج پیپلز پارٹی کے حالات بہتر ہیں بہت جلد لاہور میں ڈیرہ لگاؤں گا شریک چیرمن آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی رہنماوں سے ملاقات میں گفتگو مہیرہ عرب میں بننے والے طوفان کی شدت آج شام تک کم ہونے کا امکان میکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کا کم دباؤ کراچی سے پندرہ سو پچاس کلومیٹر دور ہے پاکستان کا کوئی بھی ساحلی علاقہ کسی خطرے کی زد میں نہیں میکمہ موسمیات کا سائیکلون وارننگ سینٹر نگرانی کر رہا ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں پی ٹی آئی دو یا تین حصوں میں بٹھ سکتی ہے ایک حصہ پیپلز پارٹی میں جائے گا کیونکہ ان کے پاس گنجائش ہے دوسرا حصہ جہانگیر خان ترین کے پاس اور تیسرا حصہ پی ٹی آئی میں ہی رہے گا چیرمن پی ٹی آئی نہ اہل ہوئے تو شاہ محمد قریشی پارٹی چلائیں گے بولے پہلے پنجاب میں مقابلہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کا تھا لیکن نو مائی کے بعد حالات بدل گئے وزیر آزم شہباز شریف روہ ماہ آئی ایم ایف سے معاہدے کے لیے پر امید ترخ خبر ایجنسی سے گفتگو میں کہا کہ آئی ایم ایف فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے پاکستان تمام اقدامات مکمل کر چکا ہے امید ہے کہ ہمیں اس ماہ کوئی اچھی خبر ملے گی آئی ایم ایف کی طرف سے ہمارا نوہ جائزہ تمام شرائط اور زوابط سے مطابقت رکھتا ہے وزیر آزم کا غریب اور متوسط طبقے کے لیے بجٹ میں بڑے اقدامات کا فیصلہ بجٹ ریلیف اجلاس میں کسانوں تک سبسیڈی براہ راست پہنچانے کے لیے جامع پلان پیش کرنے کی ہدایت شہباز شریف نے کہا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دائرہ کار بڑھا کر مستحق لوگوں کی شمولیت یقینی بنائی جائے نوجوانوں کو آسان شرائط پر کر سے کاروبار میں سہولت دی جائے گی بلوچستان حکومت وفاقی حکومت سے ناراض ہو گئی وزیر اعلیٰ عبدالقدوس وزنجو نے کہا آج اسلام آباد میں قومی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں بلوچستان سے کوئی رکن شریک نہیں ہوگا یہ فیصلہ وفاقی حکومت کے عدم تعاون کے باعث کیا وفاقی حکومت بلوچستان کے ارکان سینٹ اور قومی سملی کے تجویز کردہ منصوبوں کو سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کرے امریکہ نے کہا ہے کہ اہم امور پر گفتگو کے لیے پاکستانی حکام سے براہ راست رابطے میں رہتے ہیں ترجمان امریکی محکم خارجہ ویدانت پٹیل نے کہا کہ ایسے امور جو امریکہ خطے کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے ضروری ہیں خوشحال اور مستحکم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں آفیہ صدیقی سے متعلق سوال پر ترجمان کا جواب دینے سے گریز میئر کراچی کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار مرتضی وحاب نے کہا اگر میئر کے عہدے پر کسی اور جماعت کا شخص آیا تو وہ یہی بات کرتا رہے گا کہ اس کے پاس اختیارات نہیں پیپلز پارٹی کا میئر آئے گا تو معاملہ چلانے میں آسانی ہوگی جیو نیوز کے پروگرام آشاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کا پی ٹی آئی کے صرف آٹھ یا نو ارکان ہی جماعت اسلامی کے اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے اعتراض ہوتا تھا کہ کراچی میں بسیں اور ایمبولنسز نہیں ہیں آج بسیں اور ایمبولنسز نظر آ رہی ہیں شہر کا سیفرش نظام بہتر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں کورنگی کاؤزوے بارشوں میں ڈوب جاتا تھا ہم نے بہتر کیا ملیر ایکسپریس وے پر کام تیزی سے جاری ہے سال کے آخر تک قیوم آباد سے شاہ فیصل کولونی تک کا حصہ مقبل کر لیا جائے گا دعوے کچھ بھی کریں اس بار حضیمت اٹھانی پڑے گی پہلی بار ان کا واسطہ جماعت اسلامی سے پڑا ہے انہیں پتا لگ جائے گا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم و رحمان کا مرتضی وحاب کو جواب کہا ان سے دشمنی کوئی نہیں جماعت اسلامی کے نمبر زیادہ ہیں اس سے قبول کیا جائے بجٹ کے بعد سو ڈالر سے زائد مالیت کا امپورٹڈ موبائل بھی مہنگا ہو جائے گا متب تیس ہزار روپے والے موبائل کی قیمت بھی بڑھ جائے گی نئے بجٹ میں امپورٹڈ لگجری آئیٹمز پر سیلز ٹیکس بڑھانے کی تجویز باہر سے منگوائے گئے انرجی سیور بلپ فانوس اور ایلی ڈی بھی مہنگی ہو جائے گی متعدد لگجری امپورٹڈ آئیٹمز پر سیلز ٹیکس پچیس فیصد پر برقرار رکھنے کی بھی تجویز ان میں گاریاں انرجی ڈرنکس بسکٹس ویکری آئیٹمز شاکلیٹس کارپٹس اور موسکی کی آلات بھی شامل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دورے حکومت میں میکمہ اطلاف خیبر پختونخواہ میں ایک ارب تیس کروڑ روپے کی مبینہ کرپشن کا انکشاف ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی نیجی بینک مینجر اور میکمہ اطلاف کے آفیسر کے خلاف انکوائری کا آغاز سعودی ارب کا ایک ہزار اٹھتر کلو میٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے چلنے والی انتہائی تیز تیرین تیز رفتار ٹرین کا منصوبہ ورجن ہائپر لوپ کی کیپسول نوما ٹرین میں جندہ سے مکہ کا سفر صرف پانچ منٹ پہ تیہ ہو سکے گا